اللہ کے دشمنوں پر تمہاری حیبت تاری ہو جائے روح اب تُرحبون ابحی عدو اللہ و عدو بطن کیا خوبصورت قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس قدر بھاروب دیفنس بنا ہو اپنا اس قدر برری بحری اور فضائی طاقتوں کو اس قدر استعمال کرو کہ تُرحبون ابحی عدو اللہ و عدو بطن کہ جس سے تمہارا دشمن و اللہ کا دشمن لغزہ برمدان ہو جائے اور تمہاری دفاعی قدر سے حیبت میں پھڑ جائے یہ نہیں ہے کہ دیوانوں کی طرح نعرے مانتے ہوئے چلے جاؤ اور خالی ہاتھ اور ہزاروں کا قطر عام کروا دو اور یوں سمجھو کہ ہمارے جذبات کے سامنے دشمن نہیں ٹھائے سکتا قرآن یہ میں کیا بھیان کر رہا ہو آپ کے سامنے قرآن ایک لفظ بھی اس سے الگ نہیں کر رہا ایک لفظ بھی اس سے الگ نہیں کر رہا مگر آپ کے ذہن میں قرآن کا صرف فضیلت نماز فصیلت روزہ بونی الاسلام حالا خمسن ان تقول اللہ الہین اللہ آپ کے سامنے صرف پانچ فائد پیلرز آف اسلام بس زندگی ساری اس کو گزر گئی کہ نماز پرتے رہو کلمہ پرتے رہو حج کرتے رہو زکاةیں دیتے رہو تردود پرتے رہو بس فقط اسی پر زندگی گزر گئی توجہ دے یہ اس کے علاوہ پچھلے چھے سو سال سے کسی اور شاہ پہ زور نہیں دیا گیا زندگی رینے کے انصال کچھ اور قرآن بتا رہا ہے اور جینے کی صلاحیتیں قرآن کہتا ہے جب تک تمہاری مضبوط جسمانی قوت نہیں ہوگی جب تک تمہاری مضبوط دفاعی قوت نہیں ہوگی جب تک تمہارے مضبوط اعادہ نہیں ہوگی جب تک علم کی طاقت مضبوط تمہارے اندر نہیں ہوگی کائنات کو تسکیر کر لینے کی مضبوط صلاحیت نہیں ہوگی بری بری اور فضل کائنات کو جب تک ہے خوبصورتی سے اپنے تسکیر کر کے اس کو استعمال میں نہیں لے سکتے اس مقت تک تم زندگی میں شمار نہیں ہو سکتے تردید کے یہ قرآن کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ میابیان کرتا چلا جا رہا ہوں اور میابیان خوش ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ان صلاحیتوں کے آگے پر تکرہ جا رہا کوئی دنیا کی طاقت اب اس کا انشاءاللہ حدہ نہیں ہو سکتی اس کو کوئی نہ لیاک لوگوں کے حتبار سے بنیانے فوجیں لاکھے لکھ دی تھی مگر جو لوگ نہ کر سکا کیا؟ کہ وہ رباط و خیر کہ جب آپ کی طاقت اور خوبت کے مراکس آپ کی سردوں پر ہو جائیں تو تولہ دنیا پر یہ دب اللہ عمد وقل اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور تمہارے دشمنوں کے ربطاری ہو جانا اور ان کے اندر در خوبت پیدا ہو جانا اس کو کیا کہتے ہیں مضبوط اور مربوط قرآنی تعلیمات آپ سمجھ گئے اس کو یہ کس میں سے ہو اللہ کے انعامات میں سے تو تو سمجھتا ہے نرگے کی دو چار جوڑیاں مل جائیں اللہ کے انعامات میں سے کھا کے فاتح پڑھو اور ہاتھ پھرو داری پھو اور پیٹ پھو اور الحمدللہ انعامات میں سے لیکن تو نہیں کہتنا ہے لیکن ذرہوں سے ہی آ رہے ہیں توجہ آپ میری طرف مفضل لکھئے تاکہ میں زندہ رہنے کے قرآنی حصول آپ کو بتا سکوں اکیزمی صدی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہزار فیصد یہ اسلام کی صدی ہے اکیزمی صدی کوئی شک نہیں ہے اس میں ہزار فیصد یہ اسلام کی صدی ہے پھر سنیئے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اکیزمی صدی اسلام کی صدی ہے انشاءاللہ اسلام کی صدی ہے مگر بندر مچانے والے مداری ناک پتر اور بٹے اور مرغ مرانے والوں کی سبھی نہیں ان کی سبھی ہوں مستہ طاقت جو طرح اندر طاقت پر بکن لگے تو ربوں نے بہی عبداللہ عبادت بکن کہ جب دشمنوں پہ اپنا رب تاریح کر لیں گے روحانی طاقت میں بھی بے نسال ہوں گے جسمانے طاقت میں بھی بے نسال ہوں گے اینی طاقت میں بھی بے نسال ہوں گے وفائی، دری، دہری اور فضائی طاقت میں بھی بے نسال ہوں گے ان کا اللہ کے دشمنوں پہ بھی رب ہوگا اور اللہ کے رسول کے دشمنوں پہ بھی رب ہوگا اور کارنات پہ بھی رب ہوگا یہ قرآن ہے کچھ یہ اس طرح کا قرآن جہاں پہ نہیں سنا اس طرح کے قرآن آپ نے سنا قرآن میں صرف سواب و حضاب کے قصے ہیں بس سارا دن حرام خوری کرتے ہیں اور شام کے کسی پھیل سے ایک وظیفہ لے کر کونے میں بیٹھے اوپر چھوڑی لٹکا کے اس کو پاندو اور فوری گھنٹوں میں بیٹھے بیٹھے ستر ہزار شہیدوں کا سماب لے لو اور دس ہزار عمروں کا سماب لے لو اور پچاس ہزار حجوں کا سماب لے لو قوم نے سمجھا بڑا سستا ہے کہ ہم سارا دن بلیک مارکیٹنگ کرو سارا دن چور بہداری کرو سارا دن زنگ کرو سارا دن نوٹ مار کرو سارا دن ملابٹ کرو کوئی دعا تک بھی خالص نہ دینے دو حتیٰ کہ ایمان تک بھی خالص نہ دینے دو حتیٰ کہ عقیدہ تک بھی خالص نہ دینے دو اور شام کو کسی پوجہ پاٹ والے پادری پوپ اور پریس کے پاس چلے جاؤ اور منطلہ ہو ایسا جو ساکنٹوں میں لبرازی کر رہے نوہ میری جان ایسا کوئی حصول نہیں ہے کائنات کی چکیاں بڑی مہی براستوں سے چل رہی ہیں اس میں جو بھی آتا ہے پیس بھی آجاتا ہے روبر بھی آجاتا ہے اب قرآن سنگی آگے میں اب قرآن سنتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کا یہ راستہ بھی سمجھ میں آئے جو عزت کی طرف جاتا ہے صلاحیت کی طرف جاتا ہے اور صالحیت کی طرف جاتا ہے دیکھئے جب تک صالحیت کو اور صلاحیت کو یک جانہ ہی کرتے اقرام حاصل نہیں کر سکتے جب تک صلاحیت کو اور صالحیت کو خالی صالحیت صرف اور صرف چون منتر ہے اور خالی صلاحیت مغربی استعمال کی طرح تقریب کے مضبوط قسم کے حدے ہیں جس طرح تباہی اور بربادی پھیلی جا رہی ہے دنیا کے اندر خالی صلاحیت وہ ہے اور صالحیت اس کے اندر نہیں ہے اور تمہارے اندر مسلمان قرم صرف صالحیت ہے اور صلاحیت نہیں ہے صرف سالحیت ہے اور صلاحیت نہیں ہے تو 21 سدی میں صالحیت اور صلاحیت یہ دونے جس قرم کے بھی پاس ہوں گے چاہے حندو اٹھا لے جائے یا برامن اٹھا لے جائے یا یعودی اٹھا لے جائے یا حبیب محمد مصطفیٰ کی امت اٹھا کے لے آئے جس کے پاس بھی ہوگی وہی اسمی صدی کی گئے دنیا کی حکمران ہوگی روح کی صلاحیتیں علم کی صلاحیتیں نادے کی صلاحیتیں جدیر تکنانچی کی صلاحیتیں اور غیرت ایمانی یہ زبردست قسم کی صلاحیتیں ہیں اب قرآن مقدس دوسری طرف بیدار رہا ہے کہ یہ نعمتیں ہم کی لوگوں کو دی جاتی ہیں یہ بیان کر رہا ہے یہ ساری کی ساری پشلی میں نے جو گھنائی ہیں یہ کیا ہیں اللہ کے انعامات ہیں اب رب کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ ان لوگوں کو جاتی ہیں کبجبی جیز کا یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے یہ نعمتیں ان لوگوں پر دی جاتی ہیں ان لوگوں پر کی جاتی ہیں جو الہامی ہدایات پر عمل پیرا ہے جو الہامی ہدایات پر عمل پیرا ہے الہامی ہدایات یعنی انبیاء کی تعلیمات ان کے اوپر جو عمل پیرا ہے اب قرآن سنیے قرآن فرما رہا ہے اگر یہ بستیوں والے اگر یہ لوگ اللہ کی بات مان کر اللہ سے درنے لگ جاتے اللہ کی بات مان کر اللہ سے درنے لگ جاتے تو کیا ہوتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِن السَّمَعِ عَبَلَا قرآن سنیے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکات کے بروازے کھول دیتے ہیں ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکات کے بروازے کن دو چیزوں پر زمین و آسمان کی برکات کے بروازے کھولتے ہیں دو قرآن نے بیان فرمائے آمنو وطقو آمنو وطقو اللہ آمنو کا مانائے اللہ کی بات مانو وطقو اور اس سے ڈرہ صرف باقی کسی شخصے لگو باقی ہر خوف دل سے نکال دو باقی ہر خوف دل سے اور قرآن کی اس آیت کے مستق بن جاؤ کہ بسم اللہ 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 لا یدر ما اسم شیون فی لارد وَلَا فِي سَنَا وَحْوَسَمِ الْعَلِيم آئیت آئیت کے مستق بن جاؤ کہ مجھے میرے اللہ کا نام کافی ہے اور اس کے علاق خوف کہ ہر ذات کو میں پاؤں کی ٹوکر میں مریا بیٹھ کر بڑھاؤ یہ معنی لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے لا الہ ہر باطل ہر خوفزدہ طاقت کو دماغ سے بھی اس کے خوف کو مٹا دو دل سے بھی اس کے خوف کو مٹا دو جب ہر باطل کا خوف دل اور دماغ سے مٹا دیا جائے گا تو قرآن پھر تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اللہ قرآن کہتا پھر اللہ تمہیں کیا کرے گا اپنا دوست بنا دے گا اللہ